اور اب بات مونسون کے ٹورچر کی ستمبر کے مہینے میں سیلاب کا ستم جاری ہے ایم پی میں آسمان سے آفت برس رہی ہے جس نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے گوالیر میں سینہ نے مورچہ سنبھالا تو کئی شہروں میں پولیس اور پرشاسن کی ٹیم الٹ پر ہے آخر مونسون کا ٹورچر کب ختم ہوگا؟ ستمبر میں سہلاب کا ستم بارش کا ہاہاکار ایم پی میں بارش کا اٹیک تصویروں میں صاف نظر آتا ہے بھاری بارش نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے گوالیر میں سینہ مورچہ سنبھال رہی ہے گوالیر میں بار پرابہوی تلاکوں میں سینہ پہنچی ہے ڈبرا کے نان ندی کے کنارے سینہ نے ننہاری گاؤں میں ریسکیو آپریشن کیا ریسکیو آپریشن میں آرمی کے بریگیڈیر رینک کے سینیر ادھکاری اور ان کی پوری ٹیم موجود رہی سینہ کے ستر سے اسی جوان ریسکیو میں جھٹے دس سے زیادہ گرامینوں کو سینہ نے ریسکیو کر سرکشت جگہ پہنچایا ہے اب تصویر بھنڈ کی بھاری بارش کے بعد گوہد کے ویسلی باند اوورفلو ہو گیا اس کی وجہ سے باند سے قریب تین سے چار فیلٹ اوپر تک پانی بہ رہا ہے حالات ایسے بن گئے کہ سیکڑوں گاؤں میں باڑھ کا خطرہ من رہا رہا ہے کئی وارڈ میں گھروں میں پانی بھر گیا ہے چوتیس سال بعد ویسلی باند اوورفلو ہوا ہے پولس اور پرشاشن کی ٹیم موچہ سنبھالے ہوئے ہیں بارش کے کہر کی تیسری تصویر مورینہ کی رپٹہ پار کرتے وقت بڑا حادثہ ہوا شیٹرنگ کے سامان سے بھرا ٹریکچر ٹولی پانی میں بہ گیا گاؤں والوں نے ڈرائیور کو بچایا بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کی تلاش جاری ہے کیلارس علاقے کے کھیڑا تور گاؤں کے پاس گئے پورا ماملہ ہے یہ تصویریں بھی مورینہ کی پگارہ ڈیم کے سبھی گیٹ کھولنے پڑے ادھار آسن ندھی بھی وفان پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ قریب دو درجل سے زیادہ گاؤں میں بار جیسے حالات ہیں لوہا گڑھ کی استطیق تو اتنی خراب ہے کہ یہاں قریب پچاس زیادہ لوگ ہسے ہوئے ہیں اب گرامینوں کے ریسکیو کے لیے ایس ڈی آر ایف اور پولس کی ٹیم جھٹی ہوئی ہے مورینہ کے ان گاؤں میں قریب 20 سال بعد بار جیسے حالات بنے ہیں اس کے چلتے ہزاروں بھی گھاں میں باجرہ دلی اور ارہر کی فصل برباد ہو گئی ہے شوپر میں بھاری بارش کے بعد ندی نالے اوفان پر ہیں باروتی ندی میں اوفان کی وجہ سے خاتولی ہائیوے پر بنا رپٹہ ڈوب گیا تو وہیں سنڈی گاؤں تاپو میں تبدیل ہو گیا بیورپور کے پاس بنی پولیا تک بہ گئی حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ جان جوکھم میں ڈال کر پولیا پار کر رہے ہیں دتیا میں لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے کئی جگہوں پر مکان گر رہے ہیں اُدگوہ گاؤں میں بارش کے چلتے ایک مکان گر گیا مکان گرنے کے آشنکہ میں لوگ پہلے ہی مکان سے نکل گئے باجنی گاؤں میں بھی بارش کے چلتے مکان گر گیا اور مکان کی چپیٹ میں آنے سے ایک وقتی غائل ہو گیا نیمچ میں ندی میں ایک ٹیمپو بہ گیا پولیس نے گاؤں والوں کی مدد سے ٹیمپو میں سوار لوگوں کو بچایا پولیس نے پانچ لوگوں کی جان بچائی ککڑیشور تھانا علاقے کے بتزڈہ اور بتزڈی کے بیچ ایڈر ندی کے تیز بہاں میں ٹیمپو بہ گیا تھا اس میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گڑ